جو واقعات عمران خان کے دور میں ہوتے تھے جو میرے ساتھ ہوا جو فواد صاحب کے ساتھ ہوا جو آسمان شراجی کے ساتھ ہوا سلیم صاوی صاحب جو ہیں ان کی ایک کریکٹر اسیسینیشن کمپینٹ چلائی گئی اور بھی بہت سے صافیوں کے ساتھ ہوا تو وہی کام جو ہے وہ اگر اس دور میں ہوگا اگر عمران خان کے دور میں اگر مطیولہ جان کو اغوا کیا گیا تو اس دور میں کیا عمران ریاض کو غائب نہیں کیا گیا تو جو بات جو غلط بات عمران خان کے دور میں غلط تھی اور ہم اس کو غلط کہتے تھے وہی کام اگر آج کے دور میں ہوگا تو آج کے دور میں بھی اس کو ہمیں غلط کہنا چاہیے اور سلیم صاحبی صاحب کی مجھے بات بڑی اچھی لگی ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنا اگلا ٹارگٹ بھی بتا دیا اور وہ اگلا ٹارگٹ عمران خان تو نہیں ہے نا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو ایک کہتے تھے کہ جی سلیم صافی اور آسمہ شرازی اور باقی لوگ جو ہیں یہ بغز عمران کا شکار ہے اور یہ جناب صرف عمران خان پر تنقید کرتے ہیں باقی کسی اور پر تنقید نہیں کرتے تو آنے والے وقت میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بغز عمران نہیں تھا بلکہ ایک شخص کی غلط پالیسی تھی اور اس وقت اس شخص کی حکومت تھی ہم اس پر تنقید کر رہے تھے آج ایک اور شخص کی حکومت ہے ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں کل کسی اور شخص کی حکومت ہوگی ہم اس کی تنقید کریں لیکن ہمارا کام صرف تنقید کرنا نہیں ہے کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کی تعریف بھی کریں گے لیکن خدا کے لیے کوئی اچھا کام تو کر کے دکھاؤ کام اچھا کریں گے تو ہم اس کی تعریف بھی کر دیں گے تو یہ جو سلیم صاحبی صاحب کی کتاب ہے یہ کتاب دراصل عمران خان کے خلاف نہیں ہے یہ عمران خان پر تنقید نہیں ہے وہ تو گیا یہ دراصل جو آنے والے اس حکومت کے نہیں اس حکومت کے بعد جو آنے والی حکومت ہے اس کے لئے وارنگ ہے کہ بائی جان اگر آپ کے سیاسی مخالفین کے خلاف اس قسم کی کتاب لکھی جا سکتی ہے تو آپ ذرا گوش کے ناخن لیں آنے والے وقت میں ایسی ہی کتاب جو ہے وہ آپ کے بارے میں بھی لکھی جائے گی